السلام علیکم سٹورنٹس ہمارا آج کا چلکچر ہے وہ ہے حدیث رمبر پچیس آئیے اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیتے ہیں حدیث کا ٹائٹل ہے صدقہ امور صحابہ سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یار صلی اللہ زہبہ احلد سوری بالعجہوری کے دولتمند سواب لے گئے ہم سے یسل نونا کامان سلی جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں اور اپنے زائد محلوں سے صدقہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں وہ کچھ نہیں دیا جس کا تم صدقہ دے سکو یقیناً انہ بکلی تسبیخات سادقات وکلی تکبیرات سادقات یقیناً ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر بار اللہ و اکبر کہنا صدقہ ہے وکلی تحمیدات سادقات اور ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے وکلی تحلیلات سادقات اور ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے وآمر بالمعروفی صدقات ونہی عن المنکر اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس میں اس کے لئے سواب ہوتا ہے فرمایا تمہارا کیا حالہ کہ اگر اسے حرام میں استعمال کرتا ہے تو کیا اس پر گھنانہ ہوتا تو اسی طرح جب حلال میں استعمال کیا تو اسے اس کا سواب ہے یہ تو تھا حدیث کا باہمہورہ ترجمہ آپ نے بھی اس کو باہمہورہ جات کرنا ہے ترجمہ کو آئیے اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں مال کے بغیر صدقے کے کام صحابہ کنام کی ایک جماعت جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کی کہ امیر لوگوں کو دولت کی وجہ سے ہم پر برتری تھی اب وہ دین اور سواب کمانے میں بھی ہم سے بڑھ گئے کیونکہ نماز اور روزہ کے ادا کرنے میں وہ ہمارے برابن ہیں لیکن وہ اپنا مال اللہ کی نام حج کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تو سواب میں ہم سے سبقت لے جائیں گے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وضاحت فرمائی کہ صدقہ صرف مال حج کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ہر وہ عمر جو نیت کی سچائی سے کیا جائے صدقہ ہے اس لحاظ سے نادار لوگوں کے لئے بھی سواب کمانے کے بہت سے موقع ہیں زبان سے اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے بلکہ بعض ایسے کام جو صرف جائز تیگرن میں بھی خسنی نیت سے کام نہیں آجائے تو وہ بھی سواب میں شامل ہو جاتے ہیں اس حدیث سے مال ہوا کہ اصل چیز مال و دولت نہیں بلکہ وہ جذبہ ہے جس سے نیکی کام سرزد ہوتے ہیں جذبہ صحیح ہو تو نیکیاں حاصل کرنے میں امیر و غریب کا فرق کچھ اہمیت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ تو صرف اس جذبے کو دیکھتا ہے جو دل میں محجزن ہے اور اس کی بنا پر عجر و سواب انہائت فرماتا ہے یہ تو تشریح اس کو بھی آپ اچھے سے یاد کیجئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مختصر سوالات کیا بنتے ہیں تو اس میں ایک سوال یہ ہو گئی مان کے علاوہ کن چیزوں سے صدقہ کیا جا سکتا ہے تو جیسے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے تو یہ مان کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم صدقے کا سواب حاصل کر سکتے ہیں تو یہ مختصر سوال ہے اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا و السلام علیکم